دنگائیوں کو کڑی سے کڑی سجا سنائے جائیں ہم گریبوں کا کیا قصب انصاب جیئے اور کچھ نہیں جیئے اتر پردیش کے بہرائش کے مہراج گھن قصبے میں رہنے والی رولی مشرہ کا برا حال ہے ان کے پتی رام گوپال مشرہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی موقع پر موجود پولیس کرویوں نے بتایا کہ اس سارا بیواد مورتی ویسرجن کے دوران ڈی جے پر بھڑکاؤ گانا بجانے کو لے کر ہوا اسے لے کر مسلم پکش نے اتراز جتایا تو رام گوپال مشرہ ایک گھر پر چڑھ گئے اور ہرا جنڈہ ہٹا کر وہاں بھگوہ جنڈہ لہرانے لگے جس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے اسی دوران ان پر گولی چلائی گئی اس گھٹنا کے بعد پولیس نے عبدالحامد اور پاچانے کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درج کیا ہے پولیس کے مطابق یہ ابھی فرار ہیں اور ان کی تلاش کے لیے چھاپے ماری چل رہی ہے اس گھٹنا میں مرتق رام گوپال مشرہ کی پتنی رولی ابن صاف مانگ رہی ہیں ہاں گاؤں کی مورتی تھی ویدہ کروانے گئے تھے خود ویدہ ہو گئے جتنا درد ہمارے پتی کو پہنچا اتنا ہی درد انہیں پہنچے اس بیچ رام گوپال مشرہ کی پوسٹ مانٹم ریپورٹ اور ہنسہ کو لے کر پھائلائی جا رہی افواہ کو لے کر بہرائش پولیس نے کڑی چیتاؤنی دی ہے سوشل میڈیا پر بھرامک داؤں کو لے کر بہرائش پولیس نے ایکس پر بیان جاری کیا ہے بیان میں بہرائش پولیس نے کہا ہے کہ سامپردائی گھٹناوں سے جڑے ہوئے بھرامک اور جھوٹے تت کچھ سوشل میڈیا ایکاؤں پر غلط طریقے سے پرسارت کیے جا رہے ہیں ایسے سبھی ایکاؤں کے ویرود ویدھی کاروائی کی جائے گی پولیس نے ایبیس پسٹ کیا ہے کہ رام گوپال مشرہ کی موت گولی لگنے سے ہوئی ہے اور اسے لے کر اندعوے پوری طرح سے غلط ہیں رویوار کی اس گھٹنا کے بعد سوموار کو گربھیڑ نے مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا کئی گھر جلا دیے گئے دکانوں پر بھی حملے ہوئے ہنسہ کی آگ مہاراج گنج کے آس پاس کے علاقوں تک بھی پھیلی حسینہ اور ان کا پریوار اس گھٹنا کے بعد جیسے تیسے جان بجا کر بھاگا تھا ان کے گھر کو آگ کے حوالے کر دیا گیا ہم لوگ بھاگ گئے گھر سے سب لوگ آئے گھر بھر توڑ دیئے آگ لگا دیئے سب کچھ بار دیا میرا گاڑی بار دیا ہم لوگوں کو مارنے کی کوشش کی ہم لوگ بھاگ گئے تھے اس کے بعد میں ہم لوگ آئے ہم لوگوں کو پتا چلا ہمارے گھروں میں آگ لگے کچھ نہیں بچا کوئی چیز چیز بست سب اٹھا لے گئے پیسہ رہ تھا وہ بھی اٹھا لے گئے کئی لوگوں کا عاروپ ہے گھٹنا کے دن اور بعد میں پرشاسن نے حالہ سامانے میں ڈھیلائی برتی حالکہ بہرائی کے اس پی ورندہ شکلا نے کہا کہ بھاگ یہ جات چل رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالہ سامانے ہو رہے ہیں پرشاسن لوگوں کو اپنے گھر لوٹنے کی اپیل کر رہا ہے ستیتی اب بلکل سامانے ہے پور نیانترن میں ہے ہمارے دوارہ جتنے بھی سمویدن شیل گاؤں ہیں میجر چوراہیں ہیں اس تحصیل کے انٹری پوائنٹس ہیں سبھی جگہ بیریکیڈنگ کی ہوئی ہے پریہ پولیس ویوستہ کی گئی ہے اور کوئی ابھی یہاں پہ سمسیہ نہیں ہے بلکل سامانے جیوان چل رہا ہے اور جو بھی پور کی گھٹنائیں ہوئی ہیں ان سبھی پہ نیرانتر ایف آئی آئی آئر سپنجی کرن کی کاروائی اور سبھی ابیوکتوں کی گرفتاری کی کاروائی بھی نیان میں چل رہی ہے یہ ایک ویبھاگیہ جانچ آرم کر دی گئی ہے اور یہ جانچ کا وشے ہے کہ یادی کسی بھی سطر پہ لاپروائی پائی جائے گی اس دن پہلے ہی جس دن گھٹنا ہوئی تھی تو تاتکالک روپ سے ہی تھانہ دیاکش کو اور چوکی پرباری کو سسپنڈ کر دیا گیا تھا for their failure to respond effectively to the crowd build up لیکن اس کے اترک بھی جس کی بھی لاپروائی اس میں پائی جائے گی اور سبھی کی ذمہواری تہہ کیا جانا نشجد ہے بہرائج مہینسہ دیکھنے والے علاقوں میں اب ساپ سفائی کی جا رہی ہے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے جن کے گھروں کو نقصان پہنچا انہیں صحیتہ موہیا کرائی جا رہی ہے اپنے طرف سے ہمارے آس پاس کے بکاس کھنڈ سے صفائی کرمچاری ہیں اور بھی کارمک ہیں ان کو لے جانا اور راحت ساتھ میں صفائی کے ساتھ ساتھ راحت کی بیوستہ ہیں اس میں چاہے راسن کی بیوستہ ہے چاہے لیچنا کی بیوستہ ہے اور بھی جو چھوٹی موٹی جرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکے ان سب چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور بطرہ پرارم کرائے گیا ہے اب برطمان میں سب مطلب سانتی بیوستہ قائم ہے دھیرے دھیرے نارمال لائف کی طرف لوگ آئیں اس میں پریاس کیا جا رہا ہے پرشاسن کے آشواسن کے باوجود لوگوں کے مند میں ڈر بنا ہوا ہے کلیم کا گھر مہاراج گن سے تقریباً دو کلیومیٹر دور ہے لیکن اب بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں ان کے گھر میں توڑ کھوڑ کی گئی ہے سامان اور بائک جلا دی گئی یہ میری گاڑی ہے یہ میرے بڑے بائک کی گاڑی ہے یہ بھالی دیکھئے سر یہ میری گاڑی ہے یہی میری روجی رہٹی تھی اور میرے پاس کوئی جریہ کوئی جمین کوئی جاجات نہیں رکھی ہے پولیس یہاں دو گاڑی تھی پہلے سے لیکن جب یہاں دنگا پرسود ہوا تو وہ پانی والا جو ہوتا ہے وہ تھا اور دو ملپ پولیس ملپ دو گاڑی تھی یہ ایک دو پولیس والے نہیں تھے سو ڈیڑھ سو پولیس والے تھے وہ لوگ لے کے گاڑی چلے گے جب دنگا پرسود یہاں ڈاؤن ہونے لگا جب لوگ یہاں گئے سامنے وہاں بیٹھے تھے اس پیڑ کے پاس اتنے پھون میں نے ساؤ نمبر ایک سو دو نمبر ایمبولنس والے بولے ہمارے لائک کی کوئی سیوہ ہے تو بتائی تم نے کہا ابھی کوئی ختم نہیں ہوا ہے لوگوں سے گھر لوٹنے کی یہ اپیل کی جا رہی ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے ہنسا کا ڈر لوگوں کو ان کے گھروں سے دور رکھے ہوئے ہیں مہاراج گنج میں آج بھی کئی گھر خالی ہیں بی بی سی کی ٹیم نے سو مہار رات ایسے کئی گھر دیکھے جن کے دروازے کھلے تھے اور سامان چھوڑ کر لوگ بھاگ گئے تھے سرکار دوشیوں پر کاروائی کر رہی ہے اسی کی چیز میں چنگاری لگ جاتی ہے تو جلنا سوا بھاوک ہوتا ہے لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے انتیم سنسکار کرایا اس کے بعد سے بلکل معاملہ وہیں پہ استتی سامان ہو گئی اور سرکار کے دورہ یا پرشاشن کے دورہ آپ اسی سے گمبیرتا تین کر لیں گے اس پی ڈی ایم یہاں تھے ہی ڈی آئی جی آگئے کمیشنر آگئے اے ڈی جی آگئے وہیں کانگریس کنیتا راجیش دیواری کا کہنا ہے کہ یہ انسا پرشاشن کی وپلتا ہے حالانکہ وہ بھڑکاؤ گانے کی بات نہیں مانتے نیپال سے سٹے بہرائی زلے میں آخری بار سامپردائی دنگے سال 1985 میں ہوئے تھے اس کے بعد چھٹ پٹ گھٹناوں کو چھوڑ دیں تو کئی دشکوں سے علاقہ شاند رہا ہے لیکن تازہ گھٹنا میں نہ صرف پورے زلے میں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی تناو بڑھا دیا ہے